یہاں تو راستہ ہی ختم ہو گیا ہے یہاں پہ تو آگے بلکل جو ہے کھیت وغیرہ ہیں اسلام علیکم دوستو میں آپ کا میزبان محمد عمیر قادری پھر سے ایک نئے ولوگ کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے ناظرین پھر سے آج میں نکلا تھا درگاہوں کی زیارت کے لیے چند درگاہ شریف تھے بنگلور میں نندی ہلز کے پاس جہاں پہ بڑھتے پیر کی مزار ہے وہاں پر کئی مہنوں سے نہیں بلکہ تقریباً دیڑ دو سال سے جب سے میں نے نندی ہلز کا ویڈیو شوٹ کیا ہے اس سے پہلے سے کئی بھائی میں مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر درگاہ شریف ہے آپ شوٹ کریں تو آج میں وہی شوٹنگ کے لیے نکلا تھا اور آج میرے ساتھ کوئی میرے دوست نہیں ہے میں اکیلا ہی نکلا ہوں اور میں یہاں پر اس جگہ پہ آیا تھا یہ جو ہے ائرپورٹ روڈ ہے بنگلور کا اور یہی ہائیوے ہے بنگلور روٹو ہائیدر آباد کے لیے یہی جاتا ہے روڈ تو یہاں پر یہ لوکیشن جو ہے اچھا لگا مجھے اور بلکل میرے پیچھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے انڈین ائر فوس ہے تو یہاں پر جو ہے میلٹری کو جو ہے پلین کے جو بھی کرتب وغیرہ ہوئے یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے اور ائر شو جو ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ یہی پہ ائر شو کیا جاتا ہے تو بہرحال یہاں پر لوکیشن اچھا دکھا کہ درگا شریف جا رہا تھا تو انٹرو کے لیے میں یہاں پہ آ گیا تو اس بلک کا بھی انٹرو یہی پہ شوٹ کر رہا ہوں تو درگا کا انٹرو بھی یہی پر شوٹ ہوا ہے ابھی فیلحال میں نے یہی پہ شوٹ کیا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا تالاب بھی ہے اور یہ ایک ویو پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو یہ تالاب بھی نظر آتا ہے اور پیچھے جو ہے یہ ائرپورٹ بھی نظر آتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر چیز وغیرہ رکھی گئی ہیں اگر آپ یہاں سے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو یہاں پر گاڑی وغیرہ پارک کر کے یہاں پر آگے تھوڑی در بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ چیز وغیرہ ڈالا ہے تو ویو پوائنٹ ہی ہوا اگر یہاں پر رکنا اللہ نہیں ہوتا تو یہاں پر چیز ہر جگہ پر تھوڑی تھوڑی دور پر سمجھے ایک سو دیڑ سو میٹر پر ایک ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر allowed ہے یہاں پر رکنا اور اگر allowed نہیں ہوتا تو یہ چیز وغیرہ بھی یہاں پر نہیں رکھا جاتا تھا اور خاص کر کے ائر شو میں جو لوگ آتے ہیں جو اندر ٹکٹ دے کر کے نہیں جا پاتے وہ یہی پر کھڑے ہو کر کے سارا ائر شو دیکھتے ہیں یہ سارا روڈ جیم ہو جاتا ہے ائرپورٹ جانے والوں کے لئے تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے تو سوچا کے آپ کو ایک ہی ویو پوائنٹ دکھا دوں تو چلے سفر کو شروع کرتے ہیں کیسا ہوتا ہے سفر میں سوچ رہا تھا کہ حضرت بڑھتے پیر کی دربار پر بھی میں حاضری دیتا ہوا چلوں تو بڑھتے پیر کی دربار سے پہلے وہ درگا شریف ہمیں مل جاتی ہیں تو چلے سفر کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نندی کروس یہاں سے چکبولاپور روڈ ہے یہاں سے جسے گاڑیاں وہاں پہ جاری ہیں وہاں سے ہمیں جانا ہے ابھی نیچے ایک فون میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائل کے ٹریک سے رائل کے ٹریک کے بعد جو ہے ایک چھوٹا سا لیفٹ ہمیں ملتا ہے یہاں سے تھوڑا سا آدھا کلومیٹر آگے جائیں گے تو حضرت بڑھتے پیر کی دربار شریف مل جائے گی تو یہ رائلوے ٹریک آپ نے دیکھا تو رائلوے ٹریک ختم ہوتی یہ کچھا راستہ یہاں سے جاتا ہے تو یہاں سے یہ کچھا راستہ ہے لیکن صحیح ہے راستہ تو یہاں سے بتا رہا گوگل میپ یہاں سے بلکل 600 میٹر ہی پر ہمیں مزار شریف مل جائے گی جہاں پہ ہم جا رہے ہیں گوگل میپ میں بھی اس کا لوکیشن نہیں ہے مجھے ایک سبسکرائبر ملے تھے انہوں نے مجھے بتایا تو مشکل سے گوگل میپ پہ ہی ڈھونڈ کر کہ میں نے مارک کیا تھا امید ہے کہ مل جائے جہاں پہ مارک کیا تھا درگا شریف تو گوگل پر میں نے جہاں پہ مارک کیا تھا وہ یہی کہیں پہ دکھا رہا ہے یہاں سے بتا رہا ہے کہ 50 میٹر دوری پر ہے تو یہ راستے سے مجھے جانا ہوگا تو چلے دیکھتے ہیں یہاں پر وہ مزار شریف ملتی ہے کہ نہیں یہاں تو راستہ ہی ختم ہو گیا ہے یہاں پہ تو آگے بلکل جو ہے کھیت وغیرہ ہیں پتہ نہیں اب گوگل میپ میں میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ مزار ہے چلے ڈھونڈتے ہیں اگر مل جاتی ہے تو کرم ہے خدا کا تو ناظرین وہ مزار شریف نہیں ملی جس کی تلاش تھی لیکن کیا کر سکتے ہیں میں ایک اور درگا شریف ہے یہاں پہ آگے حضرت رسول شاہ قادر رحمت اللہ علی کی اسی راستے سے جانا پڑے گا دیکھیں آگے یہاں پہ رائلوے ٹریک جیسے میں نے اس وقت بتایا تھا آپ کو رائلوے ٹریک وغیرہ ہے تو یہی کچھا راستہ ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا ایک اور مزار شریف تو نہیں مل پائی تو وہاں پہ میں جاؤں گا انشاءاللہ تو وہی پر میں درگا شریف چلا جاؤں گا حضرت رسول شاہ قادر رحمت اللہ علی کی درگا تو وہی پہ چل کے میں معلوم کرتا ہوں وہاں کے لوگوں سے کہ یہاں اس پاس کوئی اور مزار ہے یا نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ مزار مل جائے میں نے فوتوز اس کے دیکھے تھے بہت ہی سنگل مزار ہے لیکن بہت ہی روحانی منظر وہاں کا نظر آئے مجھے تو چلے چلتے ہیں حضرت رسول شاہ قادری رحمت اللہ علی کی دربار میں ہائی وی پر تو پتا نہیں چلا لیکن جیسے یہ کچھے راستے پہ آیا تو کچھ مجھے آواز سنائی دے رہی تھی گاڑی کے کچھ ہل رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا نیٹ اور سکرو جو ہوتا ہے وہ نکل گیا ہے یہاں کا لگا ہوا ہے اور یہ ہی بار بار ہل رہا تھا ابھی واپسی میں جا کر میکانک کے پاس اس کو لگانا پڑے گا تو چلیے تو ناظرین الحمدللہ فائنلی آ چکا ہوں میں درگا شریف جیسے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگا شریف ہے سیدنا رسول شاہ قادری رحمت اللہ علی کی درگا شریف ایک اور مزار کے بارے میں جو میں بتا رہا تھا اور مزار مجھے نہیں مل پائے اور جیسے یہاں پہ پہنچا چند نوجوان یہاں پہ مجھے ملے الحمدللہ ہمارے چینل کے سبسکرائبرز ہیں ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی جیسے دیکھے پہچان لیا ان لوگوں نے تو یہ بھی یہاں پر زیارت کے لئے آتے رہتے ہیں ہر مہین آتے ہیں یہ پرانی دہلی جائے تو یہ مزار شریف حضرت رسول شاہ قادری رحمت اللہ علی کی مزار ہے یہاں کا فل ولاغ اور ڈیٹلز آپ نے ویل آب اسلام چینل میں دیکھ لیا ہوگا نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور مزار شریف جو میں ڈھونڈ رہا تھا تو یہاں کے خادم صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں پر مزار شریف ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس پاس میں کوئی بھی مزار نہیں ہے شاید کسی نے غلط انفرمیشن دی ہوگی یا انفرمیشن دینے والے نے کچھ خود ہی کنفیوز ہو گئے ہوں گے وہ تو یہ مزار شریف سے تھوڑا سا ہم یہاں پر اوپر جا رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا ایریل شاٹ کیونکہ ڈرون اڑانا کیلئے میں سوچ رہا تھا تھوڑی سی اونچی جگہ جا کر کے تاکہ ہمیں بھی اچھے سا سین سمجھ میں آئے کہ کیسے اڑا ہے یہاں اوپر تک تو میں آ گیا تو وہی میں ابھی تیاری کر رہا تھا کیامرہ لانچ کرنے کیلئے تاکہ آپ کو اچھے سے ایریل ویو بھی ملے تو ایریل شوٹنگ ہو گئی ابھی نیچے جا رہا ہے ہم لوگ درگا شریف کے پاس تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے صاحب نے کھانے کا بندیزام کر دیا ہے یہ صحیح ہو دیا نہیں نہیں تو ناظرین الحمدللہ حضرت سیدنا رسول شاہ قادری رحمت العلی کے دربار میں میری حاضری ہو چکی ہے ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے نوازہ وہاں کے جو خادیم صاحب ہیں بشیر رحمت شاہ قادری صاحب وہ بھی ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہی تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے تھے کئی لوگوں سے ملاقعت ہوئی جو ہے وہ بھی ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہی تھے ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ کھانا بھی کھاتے ہوئے جائیے تو محبت کے ساتھ جو بھی پکایا تھا ماشاءاللہ بڑا ہی لزیز تھا کھانا وہاں سے میں کھا کر کے نکلا ہوں تو ابھی سوچا کہ میں حضرت بڑھتے پیر کی دربار میں حاضری ہوں اور آپ بھی زیارت کر لیں انشاءاللہ تو چلیے حضرت بڑھتے پیر کی دربار میں چلتے ہیں اور وہاں پہ زیارت کرتے ہیں تو میں آ گیا ہوں حضرت بڑھتے پیر کی دربار شریف پر چلیے اندر چلتے ہیں تو ناظرین حضرت بڑھتے پیر رحمت اللہ علی کی دربار میں جیسے حاضری ہوا ہمارے اور دو سبسکرائبر یہاں پر ملاقات ہوئی آپ کا نام ابوبکر ابوبکر صاحب اور دبریس پاشا ماشاءاللہ یہاں پر حاضری کی لئے تھے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں چھبالہ پر تو آپ ویڈیوز دیکھیں چینل کے ہمارے بہت بھلا بہت دیکھیں جے جے چلیے ماشاءاللہ تو چلیے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو یہ حضرت بڑھتے پیر رحمت اللہ علی کی درگا شریف کے باہر کا حصہ ہے اور یہ بڑھتے پیر رحمت اللہ علی کی بڑے بھائی جو ہیں ان کا نام ہے حضرت سید جہانگیر بادشاہ قادری رحمت اللہ علی تو یہ حضرت بڑھتے پیر کے بڑے بھائی کی مزار ہیں اور آپ جو ہے حضرت بڑھتے پیر سے پہلے یہاں پر تشریف لائے تھے دین اسلام کی تفلیخ کے لئے تو یہ انہی کے مزار ہیں اور اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسی پرانی تعمیر جو ہے ابھی تک ماشاءاللہ سلامت ہے تو حضرت جہانگیر بادشاہ قادری رحمت اللہ علی کے مزار کے بغل ہی میں حضرت بڑھتے پیر رحمت اللہ علی کی مزار شریف ہیں جیسے کہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہ جو مزار ہیں حضرت سیدنا بڑھتے پیر رحمت اللہ علی کی ہے جو ماشاءاللہ باون فیٹ لمبی مزار ہیں اور یہ دونوں درباروں کی ہسٹری اور ڈیٹیلز میں نے پہلے سے ہمارے ویل آو اسلام چینل میں دال رکھی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا بڑے ہی خوبصورت ویڈیوز ہیں اور بہت ہی پیاری ہسٹری ہیں ان کی آپ ڈسکرپشن میں چک کر کی وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس درگا شریف کا ایرل ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے زیارت کریں آپ در پیش ہم تیبان کا سپر کیسا لگے گا اس دیتوں آخو شام و سمر کیسا لگے گا بڑا اچھا لگے گا بڑا پیان لگے گا بڑا بیتا لگے گا بڑا اچھا لگے گا ایک آش میں بن جاؤں مدینے گھو ساکر مدینے گھو ساکر اندینے گھو ساکر ایک آش میں بن جاؤں اندینے گھو ساکر پھر روتی ہوئی تیبہ گھو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تیبہ گھو بارات چلی ہو اے پیان حضرت بڑتے پیر کی درگا کے پاس پیٹرول بنگ بھی بنا دیا گیا پہلے نہیں تھا چلی ماشاءاللہ یہاں پہ اندر بھی ایک پیٹرول بنگ ہے جو کہ 24 انٹو 7 ہمیشہ کھلا رہے گا انشاءاللہ تو ناظرین یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولوگ کیسا لگا آپ کو یہ ولوگ ضرور کمن باکس میں بتائیں اور جب بھی آپ حضرت بڑتے پیر کی درگا پر آئیں تو حضرت رسول شاہ قادری رحمت العالی کی درگا پر بھی حاضری دے دیں دونوں درگاوں کا لوکیشن میں دے دوں گا تو دعاوں میں اعد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ولیوں کے صدقے میں سلامت رکھیں جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاعتہ کریں جو بھی پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور کریں تو نیکش ویڈیو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ